السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں ایک دن ٹھیک امید کرتیم کہ آپ سب بھی ایک دن ٹھیک ہوں گے تو پیٹارہ نے ویڈیو سرو کرتے ساتھ میں ایک صندوق بتائی اتنا بڑا سا ڈبا اور اس نے بولی کہ جس دن ہم چار پائی لے کر آئے تھے نا اس دن اس کا آرڈر دیکھے آئے تھے اور اگر آپ لوگ چار پائی والا ویڈیو اس کا دیکھو گے تو اس میں یہ بول رہی تھی کہ میں نے آن لائن آرڈر دی تھی پھر یہ آن لائن ان لوگوں نے بولے کہ یہ شادی کا آرڈر ہے پھر وہاں پہ رمضان گیا اور بولا نہیں نہیں ہمیں دے دو ہمارے گھر میں بھی شادی ہے یہ ہے وہ ہے اور آج بول رہی ہے کہ ہم وہاں پہ گئے تھے اور ہم نے آرڈر دے کر آئے تھے مطلب کہ پیٹارہ کتنا چھپاتی ہے کتنا بے وقوب بناتی ہے اپنی آڈینس کو یہ خود گئی تھی یہ خود جا کے آرڈر دے کر آئی تھی اور ابھی یہ کیا جتا رہی ہے وہ ٹیم پہ یہ کیا جتا رہی تھی کہ میں نے آن لائن دیکھی تھی میں نے آن لائن پسند کی تھی میں نے آن لائن آرڈر دی تھی تو کتنی بڑی جھوٹی ہے دوسری بات کہ اس نے دکھائی اوپر رمضان والا کمرہ جو کہ تھوڑے دن پہلے یہ اور مصطفیٰ جو چھت پہ چڑے تھے تو حلیمہ کو بول رہے تھے کہ تمہارے محل میں ہمیں بھی دعوت دو چائے پینے کی اور آج اس نے یہ محل دکھائی اس میں جانور کو بھی نہیں رکھ سکتے ہیں اس طرح کا وہ اتنا سی روم ہے اور اتنا زیادہ کھنڈر ہوا پڑھا ہے پورا پیک ہے اور جتنا یہ رمضان اور آنیتہ کے جانے کے بعد میں پسارا تھا نا وہ سب پسارے اس نے وہ روم میں بھری تھی اور وہ روم میں اتنے سارے پسارے ہونے کے بعد میں رمضان اور حلیمہ اور اس کے بھائی کی بیٹی وہی روم میں رہ رہے ہیں اور اس کو دیکھو کہ جراسی بھی شرم نام کی چیز نہیں ہے اتنے عالی شان روم میں خود رہتی ہے بچے رہتے ہیں اور جو نوکر رکھی ہے جن کو بولتی ہے کہ میرے ماما کے بچے ہیں اپنی کنونینس کے حساب سے کبھی ماما کے بچے بنا لیتی ہے تو کبھی ان کو نوکر کا درجہ دیتی ہے تو پٹارا تے کوئی شرم آنی چاہیے جس طرح کا وہ روم تھا نا تو وہاں پہ کوئی بھی اچھا انسان ہے نا اپنے رستے داروں کو چھوڑ گہروں کو بھی نہیں رکھیں گا لیکن تو تو اتنی گری ہوئی عورت ہے کہ تُنہیں وہاں پہ اپنے ماما کے بچوں کو رکھی ہوئی ہے لکھ دی لانت ہے پٹارا تیرے اوپر بہت چھوٹے دل کیے تو تُو نیچے والوں کو نیچہ اور گراتی ہے اور جو اوپر رہتے ہیں ان کو سر پہ بٹھاتی ہے یوز کرنے کے لیے بہت گھٹیا عورت ہے تُو باقی وہ چاروں کا آپ لوگوں نے ہولیا دیکھا ہی ہوگا باقی یہ بول رہی ہے کہ یہ پسارہ ادھر ادھر رہتا ہے تو اب سندوق میں رکھیں گے تو بھئی اتنے پسارے کھڑیتی ہی کیوں ہیں پیسوں کو آگ لگاتی ہی کیوں ہیں ہاں جو تیرے کو جمع کر کے رکھنا ہو آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے کبھی بھی کوئی چیز نہیں ملتی ہے تُو بلتی ہے پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا تو میں نوا لے کے آ جاتی ہوں کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ پرانے میں سے نکالے یوز کرے یہ ہمیشہ کوئی چیز آگر اس کو چاہیے رہتی ہے تو یہ جا کے نیا لے کے آ جاتی ہے تو پھر یہ پسارے رکھنے کا کیا مطلب ہے کیوں یہ پسارے بھر کے رکھئے بھائی بات دے بیچ دے بھنگاڑ جمع کر کے رکھے رہتی یہ خود بھی بھنگاڑ ہے اور گھر بھی بھنگاڑ بنا کے رکھئے بے وکو پورت اچھا بکتی آپ لوگوں نے انیتہ لگو کا روم اوپر کا دیکھا تو اتنے نا پورا گھر انیوں کروائی تھی شریف وہ ووالا روم چھوڑ کے وہ روم جیسا پہلے تھا نا آج بھی ویسے ہی پڑھا ہے نا اس میں کلر ہے نا اس میں ٹائلز وغیرہ چینج ہوئی ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی سوچی ہوگی کہ یہ روم میں یا تو میں پسارے رکھوں گی یا تو میں نوکر رکھوں گی اس کے لیے وہ روم کا کام نہیں کرائی کتنی چھوٹے دل کی عورت ہے نا اور کتنے زیادہ وہ روم میں پسارے پیک پیک روم مطلبہ اس نے روم میں تو میں نے ان کے پورے خاندان میں کسی کو رہتے ہوئے نہیں دیکھی جیسے روم میں اس نے نوکروں کو رکھی ہے لانت ہے پٹارہ تیرے اوپر تیرے پیسوں کے اوپر اور تیری اچھائیوں کے اوپر جو کہ تُو خود کے ہی گنگاتی ہے کہ تُو بہت اچھی ہے لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر اور یہ جو بات میں نے بولی کہ کوئی بھی چیز اس کو چاہیے رہتی ہے یہ جا کے نیا لے کے آ جاتی ہے پھر بھی پتارے بھر کے رکھیے اور اس نے دکھائی کہ چارجنگ کرنے والا اکٹینشن جو رہتا ہے وہ اس کو نیا کے نیا اس سامان میں سے ملا اور بول بھی رہی ہے کہ اچھا ہوا شکر ہے یہ بھی اس کے اندر سے مل گیا تو اب ہمارے پاس تین چار ہو گئے دیکھ لو کہ اسی عورت ہے کہ مطلب اب اس کے پاس میں کوئی چیز پڑی ہے یہ دون کے نکالنے کی کوشش نہیں کرتی ہے یہ نیا لے کے آتی ہے اور پھر بھی پتارے جمع کر کے رکھی ہے یہ کتنی بھنگاڑ ہو رہت ہے باقی اب اس جگہ پہ اگر سلمہ ہوتی یا نینہ ہوتی یا کوئی اور ہوتا کہ ایسے گہر محرام کے ساتھ میں وہ روم میں جا کے چیزیں ڈھونڈ رہا ہے یا وہ روم میں جا کے کچھ کام کر رہا ہے تو لوگ کتنی باتیں کرتے ان کے کیریکٹر کے پر باتیں کرتے کہ روم تو کھالی تھا اندر جا کے جرور کچھ کرے ہوئیں گے جرور مو کالا کی ہوئیں گے یہ ساری باتیں ہوتی لیکن پیٹارہ اگر کوئی آدمی کے ساتھ میں اکیلے کوئی روم میں ہے تو اس کے لئے بات نہیں ہوگی جبکہ وہ اس کے اوپر تو جہیٹ کا ٹیگ لگا ہوا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ عورت کس طرح کی ہے یہ عورت کسی آدمی کو نہیں چھوڑتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گا اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائیں گا کہ وہاں پہ تیرا بیٹا نہیں ہے تیرا ہزبین نہیں ہے تو اور رمضان چھت کے اوپر وہ روم میں اکیلے کیا کر رہے ہو اور اگر مانتے ہیں کہ اس کو بتانا تھا کہ یہ سامان رکھو یہ اٹھاؤ یہ ایسے کرو ایسے کرو اس کو انٹرکشن دینی بھی تھی تو اپنے بیٹے کو ساتھ میں رکھتی اپنے ہزبین کو بولتی وہ بتاتا لیکن نہیں ہزبین کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ اکیلی بہت کم نجر آئیں گی بلکہ نہیں نجر آئیں گی بہت کم نجر آئیں گی لیکن رمضان کے ساتھ میں یہ موقع دونتی ہے کہ کہاں اکیلے ملنے کا موقع ملے کہاں اکیلے اس کے ساتھ میں کچھ کروں گھٹیا عورت باکی اس کے بچے بہت اچھے سے اس کی پول کھولتے ہیں اتنے اتنے سے بچے ہیں پٹی بان کے اس کے اوپر مارکر لگا کے آ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے چوٹ لگی ہے اب بتاؤ کہ بچے یہ سب کان سے سیکھ رہے ہیں جائر سی بات ہے پٹارا ہر ایک چیز کو create کر کے ڈرامے کرتی ہے ڈراما بنا کے دکھاتی ہے تو بچے دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں تو بچے لوگ نے دیکھو اتنی اتنی سی عمر میں ان کو اتنی اکل آ گئی ہے کہ جھٹی جھٹی پٹیاں لگانا ہے اور آ کے بتانا ہے کہ ہمیں چوٹ لگ گئی ہے پچھلے دنوں میں آپ لوگوں کو پتہ یہ کبھی آپریشن کا ڈراما تو کبھی اونگلی تیڑی ہو جانے کا ڈراما تو کبھی سر درت کا ڈراما تو کبھی امی کے گھٹنوں کا ڈراما یہ سب دیکھ رہے ہیں نا بچے بچے یہ سب دیکھ رہے ہیں تب ہی تو وہ بھی سیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں شرم آنی چیئے پٹارا کیا تو تعلیم دے رہی ہے کیا تربیت کر رہی ہے اپنے بچوں کی کتنی بے ڈھنگی اتنی کام چور اتنی زلیل اورت کہ آکے ڈریک بچے دکھا رہی ہے کہ دیکھو بچے تیار ہو گئے اب کیا کرے نا پٹارا اممہ ان کی کام چورے کام آم ان کو کرنا نہیں ہوتا ہے دن رات بس مو ماری کرنا ہوتا ہے روم میں بیٹھ کے یاروں کے ساتھ میں یا تو پھر ادھر ادھر کی چگلیاں کرنا اور ٹانگیں اٹھا کے پورا دین سوتے رہنا تو بچے تو بچے خود سے تیار ہو ہی جائیں گے نا اور وہ جو بیٹھی ہوئی ہے تیرے گھر میں آکے جھاڑوالی چوڑیل کی بیٹھی وہ تیار کریں گی تو تصریف پیدا کر کر کے جانوروں کی طرف ایکتے گئی اور بولتی ہے میں ماں باپ دونوں کا فرد نہیں با رہی ہوں جبکہ ماں باپ دونوں کا فرد نہیں با رہا ہے گونچو اور اب تیرے نوکر پورا دین اس کو ٹائم نہیں ملا اس کے گھر کی کوئی روٹنگ نہیں کچھ نہیں ڈیریک شام کے ٹائم پہ ویڈیو بنا کے جکاتی ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں بتاؤ گھنگنے جانا تھا اس کو تو یہ رات کے ٹائم پہ نلے کے نکلیے بچوں کو اور بچے گونچو راتے میں بول بھی رہے کہ اب تلق کے تو بند ہو گیا ہوگا سوچو یہ عورت نہ گھر کی روٹنگ دکھاتی ہے نہ اس پہ کوئی بدنس ہے نہ اس کو کوئی کام ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی یہ عورت کس ٹائم پہ ویڈیو بناتی ہے کس ٹائم پہ یہ ایکٹیو ہوتی ہے پھر بھی یہ بولتی ہے میرے پر بہت ساری جمعیداریاں ہیں اور ہزاروں ٹینچن ہیں سوچو آپ لوگ کے کوئی کام نہیں ہے پھر بھی ہزاروں ٹینچن اور بہت ساری جمعیداریاں جو دکھا کے لوگوں کو بیوکوب بنا کے ڈرامے کریٹ کر کے ویڈیو بناتی ہے رونا دونا کرتی ہے کوثر کا نام یوز کرتی ہے ویوز آ جاتے ہیں پیسے بن جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو روٹنگ دکھانے کی اس سے لاکھ کروڑوں درجے اچھی روٹنگ سے سلمہ کیا رہی ہے جو کہ اب اس کے دشمن بھی جو اس کو پھسند نہیں کرتے تھے وہ بھی تاریف کر رہے ہیں کہ وہ اچھی ویڈیو بنا رہی ہے اس زیڈ عورت کی ویڈیو کا کیا موٹیف کیا ہے بتاؤ کیا اس کے اندر ہوتا ہے کیا روٹنگ ہوتی ہے کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں سورت ڈھلنے کے بعد میں یہ عورت ویڈیو بنانا شروع کرتی ہے نہ اس میں گھر کی کوئی ایکٹیوٹی نہ بچوں کی پڑھائی کی کوئی ایکٹیوٹی نہ بچوں کو تیار کرنے کی ایکٹیوٹی نہ گھر کے کوئی ساتھ سپائی کی کھانا بنانے کی کرنے کی دوستو یاروں کے آنے جانے کی کوئی چیز کی ایکٹیوٹی نہیں ہے سیرف اور تریف یہی کرتی ہے اٹھتی ہے تیار ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھتی ہے نکل جاتی ہے آتی ہے ویڈیو قتم یا تو پھر بنا بنا کے ہزبین کو خسرہ بناتی ہے یہ ہے اس کی ایکٹیوٹی گھٹیا عورت تھی اور گھٹیا عورت کیا تھامنیل ڈالی تھی تُنے سر پہ وہ ڈپٹہ لے کے پورا سر کور کر کے اس طرح تھے کہ کچھ بورا ہونے والا ہے اور جیسے ہی تُو باہر نکلی تو ڈپٹہ سر پہ چھوڑو مطلب کے ننگی ہو کے نکلی تُو ڈپٹہ تیرے گلے میں پڑا ہوا تھا مطلب باہر گھومنے نکلیں گی باہر اگیاشیاں کرنے نکلیں گی تو اپنے جسم کی نمائش کریں گی تُو اور تھامنیل پہ ایسے ڈال رہی ہے جیسے کتنی پاک پکی جائے تُو پردے کی بوبو ہے تُو گھٹیا عورت باہر نکلی تھی تب یاد نہیں آیا کہ چلو اب آئے کو تو میں نے چھوڑی دیوں کم سے کم سر پہ ڈپٹتہ ہی لے لوں جیسے تھامنیل لگاتی ہے جیسے اندر رہتی ہے ننگی ویسے ہی تھامنیل لگایا کر ویسے تھامنیل لے جو پورے کور کر کے تُو لگاتی ہے وہ تیرے پر سوٹ نہیں ہوتے گھٹیا عورت بڑا تُو نے لیکچر دی تھی تیرے کو اللہ نے ہدایت دیا ہے اور تُو سبا کو کوپی کر رہی ہے ہماری بیبیاں جو کر رہی تھی میں کی نقشے قدم پہ چل رہی ہوں یہ چل رہی ہے تُو نقشے قدم پہ گھٹیا عورت گری ہوئی لالچی عورت بڑا لوگوں نے اس کو سپورٹ کیے تھے بھئی کہ بہت اچھی ہے دیکھو پردہ کرتی ہے دیکھو گھر کی روٹنگ ہی کھاتی ہے گھر کے کام کرتی ہے اپنے بچوں کو سمالتی ہے گھر میں نوکرانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کتنی کام کرتی ہے پھر اب آیا پہنتی ہے پردہ کرتی ہے یہ سب بول بول کے لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیے تھے بڑی سپورٹ کیے تھے اب سوال کرو نا کہاں گیا پردہ اب آیا کہاں گیا جس جو پہن پہن کے یہ سی سی ٹی وی سے چھکنے کے لیے ہوتلوں میں جاتی تھی کہاں گیا وہ اب آیا کیونکہ اب اس نے وہ بیلکنی والا روم بنا لی ہے نا تو اب وہ ہوتلوں میں بہت کم جانا ہوتا ہے تو اب آیا کی ضرورت پڑتی نہیں ہے تو یہ اپنی کنوینینس کے حساب سے جب پپڑے گندے رہیں گے تو پہن لیتی ہے سال میں ایک بار اور بلتی امہ کی یاد آ رہی تھی تو امہ کا آبایا پہن لی لکھ دی لانتے پٹارہ تیرے اوپر اور تیرے وہ سپورٹروں کے اوپر جو اندھو کی طرح ہے نا تیری ساری گندی عرکتوں کو سپورٹ کرتے گٹیا عورت کو اور مجھے اتنی ہتھی آئی جب پٹارہ نے بولی کہ ہماری نماز ہو گئی ہے اور یہ دیکھو یہ تصویر نا ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے پٹارہ تیرے ساتھ میں جو ہوتا ہے نا وہ ہم تین سال سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تیرے ساتھ میں یار ہوتے ہیں تیرے ساتھ میں لیفٹک ہوتی ہے تیرے ساتھ میں جھوٹ کا پٹارہ ہوتا ہے تیرے ساتھ میں ہمیشہ فون ہوتا ہے اور تیرے ساتھ میں گندگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تیرے پاس میں یہ تصویر ہمیشہ ہوتی ہے اور تُو پڑھتی رہتی ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے پٹارا کتنا سیمپتی لیتی ہے جان بوچ کے ایسی باتیں کرنا اور ایسے ٹائٹل لگانا ایسی پچر لگا کے تھمنے لگانا اور گندہ سا کچھ لکھنا کیونکہ تجھے پتہ ہے نا تیری کوئی روٹنگ تو ہے نہیں کانٹنٹ ترے پاس کچھ ہے نہیں تو تُو کیا دکھائیں گی تو تُو اسی طرح سے گند کر کے ہی بیوز لے سکتی ہے یہ تیری اوقات ہے پٹارا جیسے تُو جھوڑ دکھا کے جھوڑ بول کے حرام کما کے حرام کھلا رہی نا اپنے بچوں کو تو تیرے بچے حرامی ہی بنیں گے اور تیرے کو ایک دن گھر سے لات مار کے نکالیں گے دیکھ لینا اتنا بڑا جھوٹ کہ یہ تذویر ہمیشہ تیرے پاس ہوتی ہے اور تُو پڑھتی رہتی ہے ہمیں کبھی نہیں نجر آئی بھئی میں کو تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑھیں گا جا کے بولوں گی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے صرف اور صرف یہ تذویر نہیں نجر آئی تین سال میں پٹارا کے پاس کبھی تو میرا علاج کروا دو اور ایسے ہی مجھے لگتا ہے پورے جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم سب آپ کو اپنی آنکھوں کا علاج کروانا پڑھیں گا ہے نا گٹیا عورت اور بولتی ہے ہم گھومنی نکل رہے تھے تو میں نے سوچی اثر کا ٹائم ہو گیا ہے تو چلو اثر کی نماز پڑھ کے نکلتے اچھا جھوٹی تو نے نماز پڑھی ایکٹر کونسے سائیڈ روک کر کے تو نماز پڑھ لی تھی اتنی کوئی تو جھوٹی عورت ہے آپ لوگ اس کا روک دیکھو نماز کا کونسی سائیڈ یہ لے کے بیٹھئے کبھی یہ جا نماز اتر کی طرف بچھاتی ہے کبھی پورپ کی طرف کبھی پچن کی طرف کبھی دکشن کی طرف اور یہ بولتی ہے میں نماز پڑھتی ہوں کیا یہ پکڑے نہیں جاتی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتی ہے ارے پٹارہ کتنا اللہ کا کٹ کھلیں گی کتنا نماز کٹ کھلیں گی جا نماز دکھائیں گی گھٹیا عورت ہاں اگر یہ کرے اور دکھائے تو اچھا بھی لگے اس کے اوپر ہم کیوں بات کریں گے لیکن نئی کر کے صرف کونٹینٹ کے لیے کلیپ بنانا اور جھوٹ بولنا کہ ہمیسہ تذبیح میرے پاس رہتی ہے میں اتر کی نماز پڑھ کے اٹھوں یہ جو اتنے اسکاف پہنی ہوئی ہے یہی میں نے پہلی بار دیکھی ہوں اس کے آنگ پہ یہ تذبیح میں نے پہلی بار دیکھی ہوں اگر کہ ہمیسہ کہ اس کی روٹنگ رہتی تو کیا یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی جیسے کہ ہم نے بتایا یہ زیڈ عورت ہے آدمیوں کے ساتھ میں گندے کام کرتی ہے تو اس کے پروف دکھے ہیں لوگوں کو وہ چیزیں اس کے ویڈیو سے ثابت ہوئی ہے اگر کہ یہ نمازی ہوتی یا ہمیسہ تذبیح پڑھتی تو کیا یہ چیزیں اس کی ویڈیو میں کبھی ہائلائٹ نہیں ہوتی جرور ہوتی اتنا جھوڑ بولتی ہے اتنی مکار عورت ہے اللہ کاٹ کلتی ہے گری ہوئی حرکتیں کرتی ہے گھٹیا عورت اچھا اس نے ایک بات بولی کہ یہ میک اپ وک اپ ہے یہ میں نے پہلے ہی کر لی تھی کیونکہ بچوں کو ہم جوائلین لے کر جا رہے تو میں نے سوچی کہ نکلنے سے پہلے اثر کی نماز پڑھ کے جاؤں تو آپ لوگ خود سوچو کیا میک اپ کرتے تھے ایم پے اس کے سر پہ ڈپٹہ تھا کیا اس نے وجو کر کے میک اپ کی تھی اور میک اپ کرنے کے بعد میں پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا اور لیفٹک لگائے رکھنا آپ لوگ خود سوچو تھوڑے دن پہلے یہ جو عمرہ کے اپر نینہ گئی ہوئی تھی وجو کرنے کے بعد میں اس نے بولی میں نے میک اپ کی اس کے اپر وائٹی پہ اتنا ہنگامہ ہوا تو پیٹھارا آکے اس کو پروٹیک کر رہی ہے اس کا سپورٹ کر کے دکھا رہی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کیا برا کرتی ہے دیکھو میں بھی کرتی ہوں یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے جب پیٹھارا تمہیں کا پہلے سے ہی کری تھی اور نکلنے سے پہلے تو بوری ہے میں نے سوچی میں نماز پڑھ لوں اس کا مطلب ہے تنہیں بینا وجو کہ ہی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی اور تیری نماز ہو گئی اور نماز پڑھتے ہوئے تو نے دکھائی بھی نہیں جو کہ اتنی چیزوں کو دکھاتی ہے کہ میں دیکھو کتنا اچھا کام کر رہی ہوں میں نے ایک بچے کو ناشتہ کروا دی میں نے ایک دکان والے کو جو کہ وہاں پہ ویٹر ہے اس کو میں نے پیسے دے دی جو کہ دیتی نہیں ہے لیکن دکھاوا جرور کرتی ہے تو نماز پڑھیں اور تو نے دکھائی نہیں چل تو ایک کام کر تو نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں تو نماز کی نا ساری چیزیں بتا کہ کونسی چیز کے لیے کیا پڑھتے ہیں کتنا سجدے ہوتے ہیں سجدے میں کیا پڑھتے ہیں رکو میں کیا پڑھتے ہیں کونسی آیت کیسے پڑھتے ہیں ہاتھ کہاں رکھتے ہیں کتنا رکو میں جھکتے ہیں کتنا سجدے میں چل پوری نماز تو ایکسپلین کر کے دکھا دے مت پڑھ کے دکھا اور قرآن شریف کا پہلا پارہ ہی پڑھ کے دکھا دے جو کہ بہت ایزی ہوتا ہے پہلا پا رہا اور تیسوہ پا رہا نا تو وہ پڑھ کے دکھا دے اوقات بگر کی جھوٹی مکار اورت شرم نہیں آتی تیرے کو اور آ کے بتا رہی ہے میں نے میکپ پہلے تھے ہی کر لی تھی گھٹیا اورت بے شرم گھٹیا اس کے ناکون چیک کرو اتنے بڑے بڑے تیتان کی طرح ناکون ہے اس کے اور بول رہی ہے میں نماز پڑھی ہوں لکھ دی لانت ہے پٹارا تیرے اوپر پہلے ناکون تو کٹ لے لیفٹک تو نکال دے وجو تو کر لے پھر نماز پڑھنا تو گھٹیا اورت اور امی بچپن میں کہا کرتی تھی کہ آنکھیں فڑکنے سے کچھ بورا ہوتا ہے بچپن میں اس کے بعد میں تو تو روم میں گھوس گئی تھی ہے نا ہر ایک چیز تو پہلی بار کر رہی ہوتی ہے ہر ایک چیز کی باتیں تو بچپن پہ ڈالتی ہے بچپن میں یہ دیا تھا بچپن میں یہ دیکھا تھا بچپن کی باتیں اور بچپن جیسے ہی تیرا ختم ہوا تو تو روم میں جو گھوسی تو اب جا کے تو فیمس ہونے کے بات میں وہ روم میں سے نکلی ہے تو اب تجھے ساری چیزیں بچپن کی یاد آتی ہے جہر تھی باتیں پوری جندگی تو تنہیں ٹکا ٹک کرتے ہوئے روموں میں نکال دی ہوٹلوں کے روموں میں نکال دیے تو کہاں سے تجھے یہ سب چیزیں پتا ہوگی تو بچپن کی بات نکال کے لائیں گی نا گٹیا اورت اور دیکھو یہ بول رہی ہے میں نماز پڑھ کے اٹھی ہوں اور جا نماز پہ بیٹھ کے یہ کس طرح کی باتیں کری ہے کہ امی نے بولی آنکھیں فڑکتی ہے تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے سوچو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے کے بعد میں یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ آنکھیں فڑکنے سے کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے تو بس اللہ خیر کریں گا میں کوئی ڈرد لگ رہا تھا میرا دیل نہیں تھا کہ میں جوئی لیند جاؤں پھر بھی بچے جت کر رہے تو چلو چلی جاتی ہوں لیکن کچھ برا ہونے والا ہے تو اللہ خیر کریں گا پیٹھارا تیرے ساتھ برا تو ہوا نا کیونکہ یہ ایک دن پہلے کی ویڈیو تھی جس دن تیری جو فسادن سپورٹر ہے جس کی مارے گئی اچھے سے لائب میں اور نیچے تیرا خسرہ نماز ہزبینڈ آیا اس کی بھی صحیح سے بجی تو تیری آنکھوں کا فڑکنا تیرے نیت کے حساب آپ سے صحیح ثابت ہوا صحیح بجی ہے تیری تنہیں امید کی تھی کہ آنکھیں پڑک رہی ہے کچھ برا ہونے والا ہے اور دیکھ لائب میں تیری کتنی جلالت ہوئی تیرے ہزبینڈ کو اتنی گالیاں پڑی تیری جو فسادن سپورٹر ہے جس کو تنہیں بھیجی تھی لائب میں کہ جا جا کے اس کا مو بند کروا تو اس کی کتنی جلالت ہوئی کہ اسے اس کو دھو بھی کہ کتے کی طرح پٹک پٹک کے پبلک نے دھوئی ہے تیرے گھونچو کو اتنا دھوئی پبلک نے تو تیری جو آنکھیں پڑکی ہے نا ایک دم صحیح پڑکی ہے تیری نیت کے حساب سے اللہ نے تیرے کو دیا گھٹیا عورت جانم آس پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے بے شرم عورت اور انشاءاللہ تو ٹینشن مطلب ہے بہت تیرا ہے نا برا ہوگا کیونکہ ابھی طلب کے تیرے ساتھ میں مقافہ آتے عمل شروع ہوا نہیں ہے وہ ہوگا بہت یہ باتیں اتنے کیوں کی ہے کیوںکہ آگے جا کے یہ کچھ گندہ سا کانٹینٹ لانے والی ہے اور اممہ کو لے کے ہی کانٹینٹ آنے والا ہے اممہ سے جھگڑا ہو گیا اممہ نے یہ کر دی اممہ آنے کو تیار نہیں ہے مطلب اب اممہ کی بلیک میلنگ کتنے دن سے چالو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کبھی اممہ کے جمکے دکھا کے بلیک میل کیا جاتا ہے تو کبھی عید ملاد والے دن کچھ نہ کچھ بول کے بلیک میل کیا جاتا ہے تو اممہ سے اس کا پیچھے پیچھے سے بہت سارا کچھ پڑھا چل رہا ہے اور نینا کو اس نے اممہ کے لیے ہی وہاں پہ بھیجی ہے تو کوئی بڑا کانٹروورٹی بہت بڑی کوئی آنے والی ہے جس کا ہنٹ یہ پہلے ہی دے رہی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے کچھ یہ ہونے والا ہے یہ جان بوچ کے کر رہی ہے کیونکہ اسکریپ اس نے لکھ چکی ہے اب وہ اسکریپ کے حساب سے آگے کانٹینٹ آنے والا ہے یا وہ امہ کے اوپر لاتی ہے یا کاثر کے اوپر لاتی ہے وہ تو وقت بتائیں گا باقی اسکریپ کے حساب سے یا ہمیشہ اسے ہی کر کے کام شروع کرتی ہے جو کہ اس نے شروع کر دی ہے تو آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں پھر سے اس کا گند دیکھنے کے لیے ملیں گا تو ویٹ کریے جرور یہ گند لانے والی ہے تب ہی اس نے ہنٹ دیئے جو کہ ہمیشہ یہی ٹیٹن یوز کرتی ہے تو چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لاپی